بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک بلوگر سے میں ہوں عطا خان آج میں موجود ہوں ہنی فٹوز ایک سو سات لیٹر نورڈ لاہور میں اور آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا شہکار پیش کر رہا ہوں اس سے پہلے یہ رکشہ جو تھا ہم صرف لاہور پنجاب کے لئے علاو کرتے تھے کے پی کے لئے یا سندھ میں ہم کہتے تھے کہ اس رکشے کو یا تو نمبر نہیں لگتا یا آپ اس کو لے کی نہیں جا سکتے لیکن آج جو میں آپ کے سامنے رکشہ پیش کر رہا ہوں یہ پورے پاکستان میں کہیں پر بھی آپ مگوانا چاہیں جہاں آپ اس کو مگوانا چاہتے ہیں اس لکھشے کے سب سے پہلے نام پتایا تو کپک میں اس کو خیبر رکشہ کہا جاتا ہے اور لاہور پنجاب میں اس کو چھ سیٹو رکشہ کہا جاتا ہے تو آپ اس کو کسی بھی نام سے بکوا سکتے ہیں آپ خیبر رکشہ اس کو کہہ دیں یا اس کو آپ شٹل لکشہ کہہ دیں یا اس کو لاہو چھے سیتے رکشہ کہہ دیں یا کار نمبر رکشہ چار دروازے بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس رکشے کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو کار کی طرح چار دروازے لگے ہوئے ہیں جیسے کار میں آپ چار دروازے لگاتے ہیں کار میں چاروں طرف سے آپ اتر سکتے ہیں اس میں بھی چار دروازے لگے ہوئے ہیں چاروں طرف سے آپ اتر سکتے ہیں بات کریں اس کے مکمل ریویو کی تو سب سے پہلے آتے ہیں اس کے سامنے فرنٹ لک کی تو فرنٹ لک آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوزار تیس موڈل میں جدید لک اس کو دی گئی ہے اس کے جو ہیڈ لائٹ ہے یہ دوزار تیس موڈل میں ایلیڈی لائٹ لگا دی گئی ہے ہیوی لائٹ لگا دی گئی ہے عام طور پر رکشے کو ریگولر چھوٹی لائٹ لگی ہوتی تھی اس رکشے کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی ایلیڈی بڑی لائٹ لگا دی گئی ہے ایک تو اس میں دوسری یہ چینجنگ گئی ہے کہ اس کے سامنے نوز دیکھ رہے ہیں کہ فائبر کی انتہائی مضبوط نوز لگائے گئی ہے کہ آپ خدا نہ خواستہ رکشہ کہیں ہٹ ہوتا ہے تو زیادہ ٹوٹنے کے چانسز نہیں ہوتے اور خوبصورت بھی لگتا ہے عام طور پر رکشہ چھوٹے سے ہٹ کرنے سے بھی رکشہ کے سامنے چیزیں ٹوٹ جاتی دی یہ اس وقت بچاتا ہے بات کریں اس کے کلر کی اس کے علاوہ کلر بھی کروانا چاہیں تو آپ اس کے علاوہ کلر بھی کروا سکتے ہیں ایکسٹر پیمنٹ دیں آپ چار سے پانچ دینے کا ٹائم دیں سات ہزار پہ ایکسٹر لگتے ہیں آپ کسی بھی کلر کا کروانا چاہیں کروا لیں لیکن میرا آپ کو مشروع ہوگا کہ آپ الیدر کلر کے بجائے جو اس کا ریگولر کلر چل رہا ہے یہی لیں کل کے اس کی ڈیمانڈ بھی زیادہ ہوتی ہے اور کل کو آپ کو یہ بیچنے بھی آسانی ہوتی ہے بات کریں اس کے دونوں فرنٹ سیڈوں پر دونوں انڈکیٹر دے دیئے گئے ہیں شاکوں کی بات کریں تو ڈبل شاک اس کے ساتھ لگا دیئے گئے ہیں جو عام طور پر رکشے کو سنگل شاک ہوتے تھے اب اس کو ڈبل شاک لگا دیئے گئے ہیں ہیوی شاک لگا دیئے گئے ہیں کیونکہ بڑا رکشہ ہے تو شاک بھی ہیوی لگا دیئے گئے ہیں ٹائروں کی بات کریں تو پانسو دس کے اس کے ٹائر لگائے گئے ہیں سیٹ لو کی بات کریں سیٹ پروفیل کی بات کریں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ چار دروازے اس کو آپ کو نظر آرہے ہیں چار دروازے دو دروازے ایک سیٹ پہ دوسرے سیٹ پہ اور مین چیز جو اس میں ہے وہ ہے بیک سیوی اس کو مکمل بن کر دیا گیا ہے کہ آپ کے سکول کے بچے ہو یا گھر میں اپنی ذاتی استعمال کرنا چاہیں تو آپ استعمال کر سکتے ہیں ایزا گاڑی کے طور پر بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں آم طور پر رکشیہ پاکستان میں پیچھے سے کھلا ہوتا تھا یا اگر بنگ بھی ہ طرح چھوٹا ہوتا تھا تو اس میں تین لوگ بٹھا سکتے تھے چھے لوگ بٹھا سکتے تھے اس لقشے کے خاصیت ہے کہ آپ سیٹ بی سیٹ آرام سے آپ اس میں ساتھ سے آٹھ لوگ بٹھا سکتے ہیں اور اگر پاکستانی طرح سے بھی ریکھا جائیں تو نو سے دس لوگ بھی بٹھا سکتے ہیں اور اگر ڈرائیور کے ساتھ بٹھانا چاہے تو اس کے علاوہ بھی آپ بٹھا سکتے ہیں بات کریں ڈرائیور سیٹ کی تو انتہاک کو شادہ سیٹ رکھی گئی ہے کہ ڈرائیور اپنے ساتھ بھی دو ساٹھ لوگ کو بٹھانا چاہے تو ساٹھ لوگ بٹھا سکتا ہے بریک کی بات کریں تو ڈیس بریک لگاتی گئی جو بڑی بڑی گاڑیوں کو لگتی ہے وہ وہی ڈیس بریک ہیوی بریک اس کو لگا دی گئی ہے بات کریں آپ کا ہینڈل کی تو ہینڈل ریکشے کا وہی ہینڈل لگائے گیا ہے کہ اس کے ساتھ اس کے ساتھ آپ کو یہ دے دیا گیا ہے ایک ریڈیٹر کہ آپ دور کا سفر کرنا چاہے لوگ زیادہ ہوں تو آپ کی گاڑی گرم نہیں ہوتی آپ ایزی ہو کے آپ اس میں پانی وغیرہ ڈالتے ہیں تو آپ کی گاڑی ٹھنڈی رہتی ہے گاڑی گرم نہیں ہوتی بیٹھے 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 بیگر بھی لگا سکتے ہیں کہ آپ بیٹھے بیٹھے بیگر لگانے آپ کو اترنے کی ضرورت نہیں ہوتی پوش بٹن کی بات کریں تو یہ آپ بٹن ساتھ سٹارٹ ہوتا ہے آپ پوش بٹن جیسے بڑی بڑی کاروں میں ہوتا ہے کہ آپ اس کو پوش کرتے ہیں تو آپ کی گاڑی یہ سٹارٹ ہو جاتی ہے فیول ٹینگ کی بات کریں تو ساتھ لیٹر کا فیول ٹینگ لگایا گیا ہے عام ریگولر اور اگر آپ ٹائم سے انجین ہر بزلتے ہیں تو اس سے بھڑ بھی سکتا ہے بات کریں اس کے انجین کی تو دو سو سی سی بلیک انجین اس کے لگایا گیا چار گیری اور تیک اگر کوئی نشائی وغیرہ کچھ کو اٹھانا چاہے تو ایزی ہو کے نہیں اٹھا سکتا آپ کو اس کو بالکل زیارت کر کے محنت کر کے اٹھانی پڑھنی ہے دو سو سیسین بلیک انجن اس کے ساتھ دیا گیا ہے سیٹوں کی بات کریں تو انتہائی کشادہ سیٹیں لگائے گئی اس کے ساتھ کہ آپ سیٹ بائی سیٹ چار لوگ بھی بٹھانا چاہے تو آپ چار لوگ آگے بھی بٹھا سکتے ہیں اور چار لوگ پیچھے بھی بٹھا سکتے ہیں اس کے لئے بات کریں کہ عام طور پر رکشوں میں جو سامان نکھنے کے جگہ ہوتی ہے وہ پاؤں میں ہوتی تھی اب اس کو علیہدہ سے جگہ کھلی دے دی گئی ہے اور آپ سیٹوں کے نیچے بھی سامان نکھنا چاہیں تو سیٹوں کے نیچے بھی سامان نکھ سکتے ہیں تاکہ بیٹھے میں سواریوں کو کسی قسم کے دشواری کا سامنا پیش نہ آئے اسی طرح سیم آپ کو بیک سیٹ پر بھی دیکھیں کہ آپ کو کشارہ سیٹ دے دی گئی ہے اور اس میں بھی علیہدہ سے سامان نکھنے کے نیچے آپ کو جگہ دے دی گئی ہے چھت کی بات کریں تو انتہائی خوبصورت چھک اس پر ریکزین والے آپ کو چھت دی گئی ہے خوبصورت تاکہ دھوپ وغیرہ سے بارسیاں بچایا جا سکے اور لونگ لائف یہ چل سکے سیڈیں جو اس کو دی گئی ہیں یہ فائبر کی دی گئی ہیں سیڈیں یہاں سے نیچے اور اوپر جو ہے وہ لوہے لگایا گیا ہے سیڈیں جو باہر کی طرف نکلی ہوئی ہیں یہ فائبر کی ہیں کہ خدا نہ خواہ سے ٹوٹے تو دوبارہ لگنے میں آپ کو زیادہ مسئلہ نہ ہو بیک سیڈ کی بات کریں تو بیک سیڈ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو سوزیکی وین کی طرح اس کو بیک سیڈ سے بند کر دیا گیا ہے ایک تو خوبصورت بھی لگے ہیں نمبر تو مضبوط بھی ہو اس میں آپ بہت مضبوط آپ کو فائبر لگا دیا گیا ہے تاکہ وہ خوبصورت بھی لگے اور مضبوط بھی ہو بیک سے آپ کو دیکھنے کے لئے درائیور کے ہو یا سواریوں کو دیکھنے کے لئے جگہ بھی آپ کو دے دی گئی ہے بیک میں انتہائی مضبوط لوہا لگا دیا گیا ہے کہ خدا نہ خواہ سے کوئی چیز پیچھے سے ہٹ کریں تو رکشے کو زیادہ آپ کو ایشو نہ ہو آپ کا رکشہ محفوظ رہ سکے تو یاد رہے اس کو آپ خیبر رکشہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو ڈیوو رکشہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو چھ سیٹر رکشہ آپ کو شٹل رکشہ بھی کہہ سکتے ہیں ڈیوو رکشہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ روزگار کمپنی کا رکشہ ہے پورے پاکستان پر آپ منگوا سکتے ہیں کسی قسم کی کوئی پامندی نہیں ہے کہ آپ نے کے پی کے میں نہ منگوانا چاہے فلان جگہ نہ منگوانا چاہے فلان جگہ ایک بات کا وہ رکھی ہے یہ ہم اگر آپ ہم سے نمبر لگوانا چاہتے ہیں تو میں پنجاب میں تو نمبر لگوا سکتا ہوں کے پی کے میں یا بلوچستان میں یا سن کے نمبر میں نے لگوا سکتا ہاں آپ کو لیٹر وغیرہ اوپن دے کروں گا آپ جہاں سے مرضی نمبر لگوانا چاہیں جہاں پہ نمبر لگتا ہو اس کو آپ وہاں سے نمبر لگوا سکتے ہیں موجودہ ریٹ کے بات کہنا ریٹ انتہائی تیزی سے کے ساتھ بڑھ رہے ہیں جیسے جیسے ڈالر کے اندر اوپر کمی بیشی ہو رہی ہے موجودہ ریٹ ویسے اس کا ہے چار لگ پینسٹ ہزار روپے چار لگ پینسٹ ہزار روپے لیکن پاک ویلوگر کے ثروہ اگر آپ آئیں گے تو آپ کو یہ ریٹ ملے گا چار لگ پچپن ہزار روپے اور فون پہ بھی پتہ کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے ریٹ مزید بھی کم ہو جائے یا مزید بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے لئے ہمارا ورسپ نمبر لے لیں اور اگر وزٹ کرنا چاہے تو ہنیف اڈوز ایک سو سال لٹر نوڈ لاہور میٹرو کا دست نمبر صاحب ہمیں قریب پڑھتا ہے میٹرو پہ اگر آنا چاہیں تو آپ آ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو ہمیں کسی قسم کا سپیڈ پارٹ چاہیے ہو تو اب ہر قسم کا سپیڈ پارٹ بھی ہمیں ملتا ہے اس کے علاوہ میں روزگار کمپنی کے ہمارے پاس لوڈر موجود ہیں رکشے موجود ہیں سازگار کے موجود ہیں روڈ پرنس کے ہیں لالدین کے ہیں یونائٹڈ کے ہیں نیوشہ کے ہیں سیوا کے ہیں اور بہت سے تیز افتار کمپنی بہت سے کمپنیوں کا ہمارے پر لوڈر وغیرہ موجود ہیں تو آپ ہمیں دوبارہ ہمارا ہمارا نمبر لکھ لیں 0341212412 اور اگر آپ اس کے علاوہ مزید ویڈیوز جیکھنا چاہتے ہیں تو پاک ویلوگورڈ کو سبسکرائب کریں لائک کریں مزید آپ کو ویڈیوز ان کے پاس مل جائیں گی اور ہمارا ایک دوسرا چینل بھی ہے ہانی فرڈوز ایک سو ساتھ آپ یوٹیوب پہ لکھے ہیں فیس بک پہ تو ہمارے مزید ویڈیوز بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی بہت شکریہ